اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے آپ کے ہونٹوں کے انفیکشن کے بارے میں جہاں آپ کے ہونٹ خراب ہو جاتے ہیں ڈرائی نیسکوڈے سے کر کے بلیڈنگ اور ہونٹوں کے پھٹ جانا ناظرین ہر کوئی چاہتا ہے خودصورت نظر آنا تو آپ کے ہونٹ آپ کی خودصورتی کا عقس ہے تو ناظرین جسے ہم بات کر رہے تھے کہ کٹے پٹے ہونٹ اور بے جان ہونٹ اور ایسے ہونٹ جو ڈرائی نیسکوڈے سے کر کے بلیڈنگ تک پہنچ جاتے ہیں اور ان میں انفیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ان کی ہیلنگ کے لیے ان کی جو نگے داست کے لیے آپ کو جتنی ہرپل ٹپس ہیں وہ ہم مہیا کریں گے اس ویڈیو میں اور نیشنل ہوم ریمیڈیز تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنے ان لوگوں کا خودصی ٹریٹمنٹ کر سکیں تو میری ویڈیو کو کیجئے اسلام لیکن ناظرین ڈائریکلی آتے ہیں نسکے کی طرف آپ کے کٹے پٹے خون سے رستے ہونٹوں کے بارے ہیں ناظرین ناریل لیجئے ناریل آپ کسی جار میں رکھیں اور اس کے اندر مکس کریں آپ اورگانک گلیسرین کسی بھی اچھی میریڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ آپ ہنی استعمال کریں ہنی کی بارے مقالد ہے کہ یہ چھوٹا یا بڑا لیکن ہنی پیور ہونا چاہیے نیشنل ہونا چاہیے وہ ہنی یوز کریں اس ساتھ آپ اس کا ویکس جو ہنی کا ہے وہ لیں آپ مل جائے گا آپ اس سٹور سے اس کے ساتھ ٹیمیٹو جو ہے اس کا پیسٹ آپ لیں فریس ٹیمیٹو لیں اس کا پیسٹ بنائیں ان سبھی چیزوں کو مکس کیجئے اور مکس کر کے آپ جس طرح آپ چپ سٹیک کو یوز کرتے ہیں تو اسی روٹین میں آپ اس کی جگہ ان کو یوز کریں بنائے لیمٹیڈ کونٹیٹی میں اور اس کو آپ تھوہ 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 کارگی یوز کریں دن میں دو سے تین مرتبہ اور اس کو استعمال کرنے کے بعد لگایا نہ دیں ایک گھنٹہ اس کے بعد کسی ٹیشیو پیپر سے نرم پیپر سے اسے ساف کریں تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کے ہونٹوں کا ریزلٹ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ تو آپ کے گلوئنگ ہونٹ آپ کو واپس مل جائیں گے پریکٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی